ہلو ڈیئر فرنڈ دیس اسٹوڈنٹ شرینا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیات سنیں آپ کا دن اچھا گئے آج آج بات کرتے ہیں نرسنگ کالی سکول اپنے نرسنگ بائیو میڈیکل سائنیسز جو ہے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کے اس کے تین کالیجز ہے تین ریجنز میں کس تیورڈ میں ایک راجوری میں ایک جمعو میں ایک تو اگر آپ کی سلیکشن یہاں پے ہوئی ہے جے کے بو پکے تھرو ٹو تھوزن ڈوانٹی ون میں تو آپ کو کتنا پے کرنا پڑے گا فرسٹ ڈیئر میں سیکنڈ ڈیئر میں تھرڈ ڈیئر میں فورت ڈیئر میں وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو سائر لف فائننس میں سیٹ ملی ہے یہاں پہ تو وہ بھی دیکھیں کتنا پے کرنا پڑے گا آپ کو ڈونیشن کیا دینا پڑے گا اور دیکھیں گے کی خوشٹ لائیویلی بل ہے کی نہیں ہے تو وہ سارا کچ دیکھیں گے تو جس کی فوجک دے ویڈیو ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ چنلل پر نائے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹیلی یا اینس ٹاپ ہے تو ہمیں جوان کر سکتے ہیں لنک ڈیسٹریوشن بکس میں دیئے گئے تو جا کے یار چک کر اور ہاں سبسکرائب کیوں نہیں کر دیا تم لوگ مطلب سچ میں یار مطلب اتنی محنت کے بات بھی یار تم چلو ٹھیک ہے جس کو اچھا لگتا وہ کریں ٹھیک ہے تو تو پہلے ہم فی سٹرکچری بات کریں گے آپ کو پتا یہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کا فی سٹرکچر کیا ہے جو جمو کا کالج ہے نرسنگ کالج اس کا وہ 2016 میں بنا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ ان کا جو پروسپیکٹ ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوگا کہیں بٹ مجھے یہاں تو کہیں نہیں لکھا بٹ دیکھوز سیٹ اپ ان ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین اور جو رجوری کا یونیورسٹی ہے نا وہ بنی تھی ٹو تھو تھوزنڈ ٹو میں سیٹ اپ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو چلے بنا اور دیر کے ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کیا فی سٹرکچ رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے بیس انڈرسن ڈگری کورس کرکلوم ان کا کیا رہتا ہے انگلیش انوٹمی فیزولجی فرس سیٹ ایر میں رہے گا آپ کا تو اس کے بعد جو سیکنڈ ڈیر میں یہاں پہ سوشالجی فارمکالجی ہر جگہ ایسا ہی رہتا ہے سیلپس ٹھیک ہے تو سیلپس میں کچھ ہے نہیں خاص جو آپ یہاں پڑھو گے وہ آپ کسی اور یونیورسٹی یا نرسنگ کالج میں پڑھو گے تو میں ان چیز جو ہے وہ ہم دیکھیں گے فی کیا ہے اور تو موڈ آف ایڈمیشن نے پہلے ہوا کرتا تھا ان کا اپنا انٹرنیس ٹیسٹر بات لاسٹ میں انہوں نے پھر چینج کی یہاں پہ آپ دیکھیں گے انٹیک نرسنگ کالج راجوری جمعور کشتوار ٹھیک ہے اور یہ رہا ہاں کافی فرسٹیر میں دیکھو اگر آپ جنرل یا ریزروڈ سیٹی یعنی جو آپ کو بیسک ایڈمیشن ملتا ہے سالہ فائنس کے باگیر سالہ فائنس میں جاؤ گے تو دیکھو کیا ہے پانچ ماہ سے ہزار ہر سال بڑھیں گے ایک لاکھ سات ہزار چار سو ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو ایک لاکھ اکیس ہزار چار سو سو دیس اس دی فی سٹرکچر اور آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہو ان کو پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے نمبر میں دکھاتا ہوں کہاں پہ ہے ان کا نمبر بٹیار نہیں آپ تو پھر سارے کال کرو گے ان کو کی ڈاکیمنٹس یہ چاہیے آپ کے پاس ہیں ٹینتھ مارک شیٹ ٹویلتھ مارک شیٹ سارے اپنے ساتھ سارے مارک شیٹ لے کے چلنا ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کال کرنا ہے دیکھو نرسنگ کالج جمعور یہ کشتوار آپ ان کو کال کرو ان سے پوچھو ٹھیک ہے یہ سار آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جو ہوسٹل ہے ہوسٹل بھی ان کے پاس آویلبل ہے ہوسٹل کی کوئی ایسی تو دکت ہے نہیں ٹھیک ہے ہوسٹل ہے ان کے پاس ہے آپ جمعور میں ایڈمیشن لے رو ان کے کالج میں یا رجوری یا آپ لوگے کشتوار تو تینوں میں سے آپ جہاں بھی جاؤ ایڈمیشن کے لیے آپ کو ہوسٹل ملے گا آپ کو کال کرنے کے لیے آپ کا کنم بھیک ہے آپ کو کونم بھیک ہے میں آپ ملے گا ہوسٹل تورنسٹین اور پیشنگ کبھر